اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ملک کے خفیہ اداروں کے درمیان رسہ کشی چل رہی ہے یہ اظہار انہوں نے اس پیٹیشن کی بنیاد پر کیا جس میں انٹیلیجنس بیورو کے اپنے ایک جونئر اہلکار نے سنسنی خیز الزام لگایا ہے کہ آئی بی کے کچھ سینئر افسران غیر ملکی انٹیلیجنس کے کہنے پر چلتے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے ایک جونئر افسرنے ادارے کے متعدد افسرانوں اہلکاروں کے ملک تشمن خفیہ اداروں کے ساتھ روابط کا انکشاف کرتے ہوئے معاملے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے آئی بی کے اسسسٹن سب انسپیکٹر ملک مختار احمد شہزاد نے بیلسٹر مسرور شاہ کے ذریعے درخواست میں موقع اختار کیا ہے کہ آئی بی پاکستان میں تائینات بعض افسرانوں اہلکاروں کے شام، ایران، بھارت، افغانستان اور ازبکستان کے خفیہ اداروں سے تعلقات ہیں جن کے خلاف تھوز شوائد موجود ہیں تاہم حکام ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی میں رکاوٹ ہیں درخواست گزار نے موقع اختیار کیا ہے کہ وہ دوہزار سات سے ادارے میں شامل ہے اور اس نے اپنی آسائنمنٹ میں بہت سے ایسے اہلکاروں کے خلاف باقیدہ تحقیق کی ہے جو سرگودہ، کوٹ مومن، بھلوال میں نام نہات، کینو کے کاروبار میں ملوث ہیں اور مسکورہ بالا ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ان کے پاس اس کاروبار کی آر میں باقیدہ ٹھیر رہے ہیں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں یہ لوگ برابر کے شریک ہیں ترخواست میں اس صدا کی گئی ہے کہ ان اہلکاروں کے خلاف آئیسائی کے ذریعے تفتیش کروائی جائے اور ذمہ داروں کے خلاف اقدامات کیے جائے ناظرین کچھ روز قبل اے آر وائی چینل پر ایک ٹاک شو میں آئی بی کی جانب سے لکھا گیا ایک مبینہ خط سامنے لائیا گیا جس میں سنتیس ارکان پارلمنٹ کے کل ادم تنظیموں سے روابط کا انکشاف کیا گیا جواب میں حکومت اور آئی بی نے اس میمورینڈم کو مسترد کر دیا اور مقدمے کا اعلان بھی کر دیا اے آر وائی کے خلاف حکومت کا موقف ہے کہ اس مبینہ میموں کے بارے میں آئی بی سے تصدیق کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی اور جان بوجھ کر بے بنیاد مہم چلائی گئی اس خبر چلنے کے اگلے روز پر تحریک انصاف نے بھی توپوں کا روح آئی بی کی جانب کر دیا عمران خان نے الزام لگایا کہ آئی بی چیف نے لندن میں سابق وزیر آزم سے ملاقات کی اور چار دن گزارے ان کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے اور آج عمران خان ہی کی پارٹی کے سینئر اینما نئی ملحق نے آئی بی چیف پر نیا الزام لگایا جی آئی ٹی میں آپ تو یاد ہوگا اس کی تفتیش کے دوران ایک ایمبلنس آئی تھی میں آج آپ تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور ہمارے پاس کنفرم ہو جاتی اطلاع کہ وہ انٹیلیجنس بیورہ کے ڈیریکٹر جنرل نے وہ ایمبلنس بھیجی تھی اس میں آئی بی کے آلات تھے وہ جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندر جی آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے حکومت کے مختلف اداروں کو لڑانے کی یہ کوشش نواز شریف کو مہنگی پڑ رہی ہے اور پڑے گی وہ کبھی بھی انسان سے نہیں بچ سکتے سچ کو نہیں چھپا سکتے اور اب ابھی ابھی مجھے ایک اور میڈیا سے ٹیلی فون آیا ہے جس کا میں نے کہا میں یہاں جواب دوں گا کہ ڈیریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورہ کو آئندہ چیئرمن نیب بنانے کی کوششن کی جا رہی ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم پوری شدت سے اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی وفادری ابھی تک نواز شریف کے ساتھ ہے وہ اب پاکستان کی ریاست کہ حق میں کام نہیں کر سکتے اپنی جو سرکاری کپیسٹی ہے اس میں جواب میں وزیر مملکت برائی داخلہ تلال چودری نے تحریک انصاف کو خفیہ اداروں کی درمیان لڑائی کروانے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا اور خان صاحب آپ ابیرہ اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں ہماری خفیہ ایجنسیز وہ قومی ادارے ہیں اگر آپ کسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں اس کا اعلان کریں گے تو کل کوئی ہمارا دشمن ہماری دوسری خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کا افسران کا بھی بتائے گا کہ کون کہاں جا رہا ہے کون کہاں آ رہا ہے کیا اسے قومی مفاد جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا خفیہ اداروں کو متنازے بنانا ان کے سربراہوں کو جان بوجھ کر ان کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں اعلان کرنا قومی مفاد کو نقصان ہو سکتا ہے اس کو سکھانے والے اس عمران نیازی کو پڑھانے والے کوئی اچھی چیز پڑھا دیا کریں اس کو جس چیز کا تیکہ لگایا جاتا ہے یہ اسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے مو سے اس کی ایک کہہ کر دیتا ہے تو ناظرین کیا واقعی ہماری جو خفیہ اداریں ہیں ان کے درمیان رسہ کشی ہو رہی ہے اس کے جواب کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات اور سینئر اہنمان چودری منظور صاحب بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں سینیٹر نمان وزیر خٹک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ایم کیو ایم پاکستان سے ہمیں جل شریک کریں گے ممبر قومی اسیملی ساجد احمد صاحب اور دفاعی تجزیہ کے لیے شریک کے گفتگو ہوں گے ریٹائیڈ ائر مارشل شاہد لطیف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نمان وزیر خٹک صاحب چونکہ آپ کی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا ہے جب آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں نیچرلی بڑے سنسنی خیز الزامات ہیں آپ کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت ہوتے ہیں اور اگر ہیں تو کیا ہیں کہ جی آئی بی جو ہے اس وقت وہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے اور باقی اداروں کے خلاف کر رہی ہے بڑی مرمانی تینکیو وی مچ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ نے ہمارے چیرون امران خان صاحب پر اور باقی ہماری پارٹی لیڈرشر پر یہ پہ الزام لگایا کہ وہ ان کی مومنٹس ان کا حدود اور پھرنے کو ڈسکلوز کرنا میرے خاند میں یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا الزام ہے اور کوئی خاص میجر اس کی امپورٹنس نہیں ہے ویزاوی کیا کہ پاکستان میں ہر ادارے کو پلوٹسائز کر گیا ہے ہر بیوروکرٹ کو پلوٹسائز ہو گیا ہے پہلے بیوروکرٹس ہوتے تھے ڈی پلوٹسائز تھے میرٹس پر کام کرتے تھے اور حق کی بات کرتے تھے پشتے دس سالوں میں پیپرز پارٹی زمانے میں اور اب یہ پی ایم ایم کے زمانے میں ٹوٹل ادارے پلوٹسائز ہو گئے ہیں آئی بی انٹریجنس ایجنسیز جتنے بھی ہیں جو سیول گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں یہ سب جو ہے نا اپنا جو پرائیم منسٹ ہوتا ہے اس کی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اسپیشلی جو آئی بی کے جو جو انفرمیشن آ رہی ہے اور کیونکہ یہ ابھی سر یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کتہ کلامی ماف مگر یہ ضروری ہے سمجھنا کیا واقعی میں آپ کے پاس اس قسم کے کوئی ٹھو سبوت ہیں اگر ہیں تو یقیناً یہ بڑا لمح فکریہ ہے اور سامنے آنے چاہیے دیکھیں جی پہلے آپ وہ دیکھیں وہ ایم بیلنس جو تھی وہ کس ہسپیٹل کی تھی وہ ہسپیٹل سے یہ پتا کریں میں آپ کو یہ صرف آپ کو ایک ویف فورڈ بتاتا ہوں اس کا نمبر بھی ہے سب کچھ ہے اگر اس پر کون ڈاکٹر تھا کون موجود تھے اگر اس پر کوئی پیرامیڈک نہیں تھا اگر اس پر کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اگر اس ادارے ایک سباز کوئی ریکارڈ ایویلیبل نہیں ہے تو یہ کدھر سے آئی ہے اس میں کون لوگ تھے جو انڈر کور تھے یا کیا تھے اس کو خود ہی آپ انویسٹیگیٹ کر لیں ایز ای جنرلسٹ اور پتہ کر لیں یہ کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے اس کے اندر کوئی انٹیلیجنس والے آئی بی والے لوگ کوئی موجود تھے آئی بی یا کوئی ایسے انٹیلیجنس والے موجود تھے مگر اس وقت جب یہ ایمیلنس آئی ہے اگر نہ غلط نہیں تھی میں بات کو بھی آگے بڑھاؤں گی اس وقت نواز شریف صاحب کے بیٹے جو تھے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے تھے تو کیا وہ آکے باہر نہیں بتا سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اندر ان کو کیا ضرورت پڑی آئی بی کوئی انٹیلیجنس نہیں وہ صرف اس وقت کہنیتا ہے کمپلیٹ ریکارڈ ہمارا جو خیال ہے کہ وہ کمپلیٹ ریکارڈ اندر سیرویلنس سسٹم جو تھا ساول پک اپ کرنے کا جو سسٹم تھا وہ سارا اس کو موجود تھا اور وہ دیور ریکارڈنگ ایوری تنگ اس سے پہلے بھی اور ان کی یہ ہیبیچل ہے ایرڈوپنگ کرنا فونس ٹیپ کرنا فونس ریکارڈ کرنا ان پارٹی میں ایک ڈیچرل چیز چلتی ہے اور دی یوز پہلے بھی یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے فیندیکلی چیز کیلی یوز کرتے ہیں نمان وزیر صاحب چودہی منظور صاحب یہ بات ہوتی ہے کہ آئی بی کو اگر کسی نے طاقتور کیا پکتہ کیا تو وہ زرداری صاحب نہیں کیا کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح نمان وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئی بی کو استعمال کیا اور اب بات ادھر تک پہنچ گئی ہے بگڑ کے کہ وہ رسہ کشی شروع ہو گئی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرح شکریہ منیزے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں لینن کو جو ایک انقلابی تھی اور پلیٹیکل سائنٹس تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب بہران بہت بڑھ جاتا ہے تو ریاستی ادارے آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں لگتا ہے جو بہران ہے ہمارا یہ جو اس وقت ڈیبیٹس ہو رہی ہیں وہ حکومتوں سے نکل کر ریاستی اداروں میں چلا گیا ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ ہو رہی ہے یقین کی بات نہیں ہے یہ ہوتا ہے اگر ہم بے شمار جگہ پہ دیکھیں تو جو ادارے ہوتے ہیں مثلا سی اے اے پینٹاگون اور جو ہے تیسرا ادارہ ان کا مطلب وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ یہ آپس میں ان کی بھی ایشیوز پہ ہوتی رہتی ہیں جہاں تک نمان وزیر صاحب نے فرمایا کہ پچھلے دس سالوں میں یہ تو ایوب خان نے سٹارٹ کیا تھا اداروں کو اس طرح سے خفیہ اداروں کو سیاستدانوں کے پیچھے لگانا اور پھر وہاں سے لے کر پھر زیاؤلہ کی سارا یہی تھا پھر مشرف کا سارا یہی تھا مجھے یاد ہے مجھے بھی اپروچ کیا تھا خفیہ اداروں میں جب میں امینے بن کے آیا تھا کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑیں اور ادھر آ جائیں کون سے خفیہ ادارے نے آپ پر پھر سارے ہی تھے کون نہیں تھا اچھا سو اس وقت بڑا ایک جوک ہوا تھا کہ ایک بندے نے اٹھ کر کہا جی میں اپنے ضمیر کی آواز پہ کافلی کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ غالباً مولان فضر و مانیہ کسی نے کہا تھا کہ نہیں یہ ضمیر نہیں بلکہ شام جنرل ضمیر کے کہنے پہ جا رہے ہیں سو یہ ہوتا رہتا ہے چیک ہوتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر وہ ایک کام کر رہا ہے تو دوسرا پھر دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے تیسا پھر لیکن بیسیکلی جو کام کرنا چاہیے کسی کو وہ نہیں ہو رہا مثلا آئی ایس آئی کا ایک اپنا کام تھا انہوں نے اپنا کام چھوڑا اور دوسری جگہ پہ یہ سیاستدانوں کے پیچھے آ گئے پھر آئی بی کا ایک اپنا کام ہے آئی بی کے ایک بڑی ایجنسی ہے وہ بھی انہوں نے اپنا کام چھوڑا اور پھر دوسری جگہ پہ آ گئے سو یہ ایک ایسا کانفلکٹ میں جا رہے ہیں اور جہاں تک یہ ہے نائم علاق صاحب نے بھی کہا اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں بنا رہے ہیں یہ نیب کا چیر میں سو ایسا نہیں ہے نیب کا اصل پرابلم یہ ہے کہ نیب کو بطور انسٹیٹیوشن دیکھنا پڑے گا کہ نیب کا انسٹیٹیوشن تو آج تک ہمیشہ نواز شریف کے دور میں جب اتصاب کمیشن تھا اس وقت بھی پولٹیکلی استعمال ہوا نیب جب بنا مشرف کے دور میں تو اس وقت بھی پولٹیکلی استعمال ہوا سب ایک بار بحیث ہے مگر شاید لطیف صاحب آپ کی جانے باؤں گی سب آپ چونکہ اس ادارے سے تعلق رکھ چکے ہیں مطلب ایز اہول ملٹری سے تعلق رکھ چکے ہیں آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ایک تاغ آف وار جس طرح کے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دی وہ شروع ہو گئی ہے اور یہ ریزلٹ ہے آف تا آنگوئنگ پولٹیکل فائٹ جو ہو رہی ہے ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سچائی کا ایلمنٹ اس لیے نظر آتا ہے کہ جب ہائر لیول پہ اس طرح تاغ آف وار ہو رہی ہو تو پھر جو زیلی ادارے ہوتے ہیں وہ اس طرح آف وار کا حصہ بنتے ہیں اور آپ کو سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ یاد ہونی چاہیے جس میں انہوں نے جو حکومت کے زیلی ادارے ہیں جو حکومت کے ماتحت ہیں اس میں ایف بی آر ایف آئی اے آئی بی نیب ان کے بارے میں نام لے کر انہوں نے کہا کہ یہ اپنا کام نہیں کر رہے مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ بالکل کچھ نہیں کر رہے مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ حکومت کے ایما پر ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے شاید نہیں ہیں تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں خاص کر جو حکومت کے ماتحت ادارے ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ حکومت کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے یا حکومت ان سے مدد چاہے گی تو چونکہ ان کے وہ ماتحت ہیں تو قدرتی بات ہے کہ ان کا وہ ٹرینڈ ہوگا کہ حکومت کی کسی نہ کسی طرح مدد کی جائے کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے مجھے ایک بات سمجھائیں جو پیٹشنر ہیں اس کیس کے اندر وہ تو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے جب پیش ہوئے تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تو اس کی تحقیقات صرف آئیس آئی کو کرنی چاہیے اس کی تحقیقات انٹیریر سیکرٹری کو نہیں کرنی چاہیے جبکہ جو جج ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے شاکت صدیقی صاحب انہوں نے کہا نہیں اس کی تحقیقات جو ہے وہ صرف اور صرف انٹیری سیکیٹری ہی کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات آئی سائے کو کرنی چاہیے یا اس کی تحقیقات انٹیری سیکیٹری کو کرنی چاہیے دیکھیں جن کے اپنے ادارے جو ہیں اس کام میں ہیں اور ان پر الزام ہے تو کیا یہ علمیہ نہیں ہے کہ وہ ہی اس کی تفتیش کریں گے یا اس کی چانبین کریں گے ایسے نہیں ہو سکتا یہ قدرتی بات ہے کہ جب اپنا ہی ادارہ اس کی چانبین کرے گا تو اس کو موردہ الزام نہیں ٹھہرائے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سائے کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے یہ کوئی کمیٹی بنا دیں میں دور چیز کو آئٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی کمیٹی بنا دیں اس میں آئی سائے کو بھی رکھ لیں ہم آئی کو بھی یہ سیریس ایشو ہے اس میں ان کو بھی رکھیں اور ادھر سے انٹیریئر اس سے بھی کوئی بندہ لے لیں شاہد لطیف صاحب I like your point of view on this clear cut جی بالکل جی بالکل میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے جی ایٹیز بنائی ہیں اس میں ایک متوازن قسم کی ہم نے ٹیم بنائی اس میں بھی متوازن قسم کی ٹیم بنائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نیکٹا نامی چیز کی ہم نے بات کی تھی وہ اسی لیے تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں کوئی تقریبا لگو بگ لگ بگ تقریبا کوئی بیس سے بھی زیادہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اور سب اپنا اپنا کام اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے کا پتہ نہیں تو ہم نے کہا نیکٹا بنائی ہے اچھا یہ ایک امپورٹن پوائنٹ شاہد لطیف صاحب مگر نومان وزیر خٹک صاحب آپ سے بھی میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا جو یہ تجویز دی ہے چودری منظور صاحب نے شاہد لطیف صاحب نے کہ چلیں آپ ایک کمیٹی بنا لیں انٹیریئر سیکرٹری ناس کی تحقیقات کریں آئیس آئے نہ کریں ان سب کو ایک کمیٹی میں ڈال لیں کیا یہی اس کا حل ہے میرا تو اگر جس ادارے پر آپ نے ایک الزام ہے وہ باعث ہوگی اس کے جتنے آفسر وہ باعث ہوں گے اور وہ پولٹسائزڈ ہے جو ایک بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے صرف انٹینجنس ایجنسیز نہیں باقی ہماری منیسٹریز بغیارہ سرکاری آفسر سب بھی پولٹسائز ہیں تو کوئی بھی نہیں ان کے پروفیشنلزم تو نظر نہیں آتا ان دیپارٹمنٹ سے افسوس کی بات ہے اس کی اگر انکوائری کرنی ہے تو میرے خیال میں جیسے شاید لیتی صاحب نے بھی کہا یہ شبیلی نیوٹرل تھرڈ پارٹی پیپل اور اس کو ہیڈ کرنا چاہی ہے ایک ریٹائیڈ جج کو اس کو ہیڈ کرنا اور اس کو صحیح طرح انکوائری کر کر اور سامنے دیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ صرف آپ نے ایک زہرٹ ہے اس کی اگر اس ڈسسپلنی ایکسن پنشمنٹ ہونی چاہیے سزا ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو پروڈی سائز ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کو پی ایم ایرین کو پیپل پارٹی کو کس کو سپور کرتے ہیں یہ ختم ہونا چاہیے چیزے مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور ساجد احمد صاحب نے بھی ہمیں جوئن کر لیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ جب آئے گی کیا وہ منظر عام پر بی بھی آ سکے گی ناظرین ساجد احمد صاحب نے ہمیں جوئن کر لیا ہے کراچی سے ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے ساجد احمد صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو خفیہ داروں کے درمیان رسہ کشی ہو رہی ہے رسہ کشی ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہ فرمائیے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس وقت آئی بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی خاندان کو بچانے میں لگی ہوئی ہے اور جو الزامات پی ٹی آئی لگاتی رہی ہے وہ صحیح ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم اچھا بلکل گوشت ہے دو دن سے اغبارات کی کچھ چیز زینت بنی ہوئی ہیں آئی بی کے ہیٹ کا بیان بھی میں نے دیکھا ہے جنگ کے اندر اور بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے میں نے پڑھا اس کو عمران خان صاحب کا بیان بھی ان کے حوالے سے آیا ہے موقف کے ایسر آپ کا ایسر کیا رائے ہے آپ کے ایسر لوگوں نے بھی اس پر اسٹیٹمنٹ دیا ہے اچھا نمبر ون یہ کہ عمران خان صاحب نے آئی بی کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آئی بی مسلمی نون کو سپورٹ کر رہی ہے چار دن سے آئی بی کے سربراہ لندن کے اندر تھے اچھا یہ ان کی انفارمیشن ہے ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے اچھا اچھا اگر یہ سوال آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کریں گے تو میرے خیال میں اس کا مناسب اور بہتر وہ جواب دے سکیں گے اچھا میں رائے اس لیے اس پر نہیں دے سکتا کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں یقیناً دونوں کہانی ہم نے پڑھی ہیں آئی بی کے ہیٹ کی بھی اقبار میں کہانی ہم نے دیکھی ہے اور عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کو بھی ہم نے پڑھایا ہے ٹھیک ہے اوکی اچھا میں یہ سمجھتا ہوں اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کسی بھی انٹریجنس ایجنسی کا شاید یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کریں بشک سیاسی انٹریجنس اداروں کا کام ملکی مفادات میں ملک میں ہونے والے انٹی ایلیمنٹ کو کاؤنٹر کرنا جو انٹی اسٹیٹمنٹ ایلیمنٹ ہیں ان کے خلاف کام کرنا میرے خیال میں بیسکلی کام اداروں کا یہ ہوتا ہے اب اگر اتنا بڑا الزام عمران خان صاحب نے لگایا ہے آئی بی پر تو میرے خیال میں اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے ٹھیک اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ٹھیک اور اس میں جو بھی غلط بیانی کرے مثال کے طور پر آئی بی کے ہیڈنگر غلط بیانی کر رہے ہیں جو انٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ عمران خان صاحب نے دیا ہے اس کی مکمل تحقیقات ہونے کے بعد اس کو پنشنے کرنا چاہیے آپ کا موقف واضح طور پر سامنے آ گیا ہے اور یہ بھی آپ نے کہا کہ کوئی بھی خفیہ ایجنسی جو ہے کسی بھی پلٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی اچھا لگا آپ کو یہ کہتے ہوئے شاید لطیف صاحب آخری سوال آپ سے کروں گی اس موضوع کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئی بی اور آئی ایس آئے کا جو سیکرٹ فنڈ ہے اب وہ سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے وہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم کیابنٹ کے سامنے ان کو جو اپنی فنڈز ہیں سامنے ڈانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو کچھ ہو ٹرانسپیرنسی ہو نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شکایت آپ کو آئی بی کے بارے میں دوسرا یہ ہے کہ جو خفیہ ایجنسیز ہوا کرتی ہیں ورلڈ اور دیکھ لیں ان کے فنڈز اگر آپ اس طرح ڈسپلی کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ فنڈز کہاں استعمال ہو رہے ہیں کیابنٹ کو تو سب دیتے ہیں نا سر کیابنٹ کو تو امریکہ میں بھی انگڈن میں بھی فنڈز تو کیابنٹ کے سامنے رکھے جاتے ہیں یا پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے رکھے جاتے ہیں نہیں میرے مطابق کوئی بھی طریقہ کار آپ ایسا اختیار اگر کرنا چاہیں کہ آپ فنڈز کی تفصیل ان کو دے دیں اس حد تک تو بات یہ ماننے والی ہے مگر ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اگلا سوال یہی ہوگا ہمیں بتائیے کہ یہ فنڈز استعمال کہاں ہوئے پھر اس کی جسٹیفکیشن آپ دیں گے پھر اسی سے اگلے سوال سامنے آئیں گے میں نے جو اس کا حل بتایا تھا آپ کو اصل میں حل وہ ہے جیسے ہم نے نیکٹا کی بات کی تھی کہ اگر آپ ان سب ایجنسیز کو جو انٹیلیجنس کا کام کر رہی ہیں اگر آپ ان کو بانٹر نہیں کریں گے اگر آپ ان کو آپس میں کوڈینیشن کے لیے ایک جگہ نہیں بٹھائیں گے اور پھر ان کے آپس میں بھی کام ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ چیک بھی رکھتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام نیکٹا میں ہونا تھا ہم نے نہیں کیا تو اب ہر ایجنسی اپنا اپنا کام کر رہی ہے اس پہ کاؤنٹر چیک نہیں ہے اس کا اپنا اپنا ایک انہوں نے خود سے ہی وہ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کام لیتے ہیں اور اس سے چلے بہت اچھی آپ نے تجویز دے دی شاید لطیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے کہا کہ نیکٹا کے ذریعے جو کارڈنیشن ہے خفیہ ایجنسیز کے درمیان وہ بہتر ہونی چاہیے تو ناظرین ہماری جو دوسری بڑی خبر ہے اس کے پر بھی میں چاہوں گی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ نظر ڈالے قومی اسیملی میں ایک نیا اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے سیاسی جوڑتو اور جو ہے وہ اس وقت اپنے اروج پر ہے لیکن اس میں بھی ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے پہلے شامی مہود قریشی تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا مشترکہ امیدوار بنانے کی حوائیں جو تھی وہ میڈیا میں سرگرم تھی لیکن حال ہی میں پی ٹی آئی کے ایم این اے علی محمد خان نے سب سے پہلے امران خان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی خواہش کو ٹویٹ کر دیا اور اگر ہم موجود نمبر گیم کی طرف نظر ڈالیں اور ہم زیادہ اس کے پر اس لئے بات نہیں کرنا چاہ رہے چونکہ there's many a slip between the cup and the lip آپ کو پتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس اس وقت تقریبا 32 ہیں ایم کیو ایم کے پاس 22 ہیں جماعت اسلامی کو نکال دیں پی ایم ایل کیو کے پاس دو ہیں شیخ رشید صاحب کے پاس ایک ہے جمشید دستی کے پاس ایک ہے تو کل ملاکے آپ کے پاس تقریبا 58 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی بی این پی کیو ڈابلیو پی ملاکے تقریبا 55 56 کے تحت آ رہے ہیں مگر یہ ہماری جو mathematics ہے جو لگ رہا ہے نمبر گیم جو سامنے ہمارے سامنے political parties کی رکھی ہوئی ہے اس سے ہم نے بنائی ہے اس کے اندر بہت ساری جو جوڑ توڑ ہے وہ پاکی ہے یہ بتائیے جی آپ کے پاس numbers بھی ہیں مجھے پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی PTI کے ساتھ چلی گئی پھر تو معاملات بڑے سنگین ہو جائیں گے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہمیشہ ہوتا یہ ہے جو پارلیمانی روایت ہے کہ جو majority party ہوتی ہے وہ اسی کا opposition leader ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاس 47 ہے اور ایک ruling بھی پڑی ہوئی ہے چودری امیر حسین صاحب کی یا تو speaker صاحب اس کو overrule کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ یہ چار پانچ لوگوں سے دو ووٹ کی اکثریت سے فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے بنا بھی دیتے ہیں پرسو روٹ جاتے ہیں ان میں سے کوئی دو تین پھر آپ روز ایک نیا opposition leader بنایا کریں گے سو یہ اسی لیے جو majority party ہوتی ہے اس کا right ہوتا ہے کہ لوگ کس کو second highest vote دیتے ہیں کس کے پاس seats ہیں یہاں پہ تو number games ہے دوسری بات یہ ہے کہ problems ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہیں ویسے تو خرشیشاہ صاحب کے ساتھ ان دونوں جماعتوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا چونکہ انہوں نے ان دونوں جماعتوں پہ ایک میر بانی کی تھی کہ پہلے پی ٹی آئی کے اسطیفے واپس کروائے تھے اور آٹھ مہینے کی تنخواہیں دلوائی تھی اور پھر ایمکی ایم کی اسطیفے واپس دلوائے تھے اور اس میں صرف ایک ہی فرد تھا جو کھڑا ہو گیا تھا ہاؤس کے اندر پارلمنٹ کے اندر اور اس نے کہا تھا کہ نہیں میں ہیں پھر اگر ان کے اسطیفے آپ منظور کریں گے تو ہم بھی پھر ریزائن کریں گے اور گورنٹ پیچھے ہٹی تھی آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے ایشو پہ سپیکر کس طرح سے بیہیو کرتا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ہماری بات جماعت اسلامی سے ہوئی ہے انہوں نے اوپن کہا ہے کہ ہم بالکل سوچ رہے ہیں ہمیں ٹائم چاہیے چونکہ جماعت اسلامی کے اور ایم کی ایم کی جو محبتیں ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے کراچی کے اندر جو ہیں پھر فاتا کے چھے ارکان ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے کیوں نے بھی کہا ہے سو یہ اگر ان کے نکالیں دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے پانچ ارکان ہیں وہ ان سے علیہ دا بیٹھے ہوئے ہیں it's on the cord اور تین جو ہماری اطلاعات ہیں اب ساجہ صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں رشید گوڈیل صاحب کو نکال دیں تو باقی پھر دو رہ جاتے ہیں سو ان کے پاس بھی نمبر گیم نہیں ہے اس طرح سے چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ important point ہے نمان وزیر خٹک صاحب یہاں پہ چودری منظور صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر گیم نہیں ہے ہم نے خود ہی جو ورک آؤٹ کیا ہے اس کے لئے سے آپ کے جو چار نیشنل اسیمبلی کے رکانے اسیمبلی کے ہیں ممبر وہ نہیں آئیں گے پی ٹی آئی سے اور ایک پر الیکشن ہو رہا ہے اور ایک پر الیکشن ہو رہا ہے تو پانچ آپ کے نکل گئے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی ابھی وقت لیا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ نے مشاورت نہیں کی وہ آپ سے نراز ہیں سو ریلی ساتا والوں نے بھی کہہ دیا جی بالکل نمان صاحب دیکھیں ابھی تو we still have lot of time لوگوں سے بات کر کر اور آگے کافی کچھ ہو سکتا ہے یہ تبھی بہت time میں اس کے اندر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو سب سے important چیز جو نیشن میں چیز ہے کہ اس وقت آپ کا نیب کا چیرمن کی جو ڈیٹرمنیشن ہے یہ ہی اپوزیشن لیڈر کرے گا لیڈر آس کے ساتھ میر کر یہ جو تھوڑے دن رہے گے ہیں this hardly matters but the placement of an honest merits پر کامپتنٹ چیرمن نیب is the most important جو انہوں نے کرنا ہے سو کیا ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی تو انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنی ہے اپوزیشن نے اور مرکو ٹھیک ہے وہ بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے جو آگے الیکشن بھی اس کا دیکھیں گی so these are three very important steps جو اس کے اندر ہونے والے ہیں اس کیلئے ملک کے بفاد میں یہ ہے کہ ایسا آدمی ایسا شخص آئے جو زیادہ influence law کسی کی باتوں سے بچ سر سوال اب یہ کر رہے گی کیا پاکستان طریقہ انصاف اس position میں ہے کہ اپنا leader of opposition لے آئے پہلے تو بات ہو رہی کہ شاہ محمود صاحب کی اب بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی کیا آپ نے بھی اس بات کو decide کر لیا ہے final فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب ہوں گے یا شاہ محمود صاحب ہوں گے نہیں کل میں بنی گالہ میں ہی تھا وہ ہمارا جو پچھلے کوئی episode جو ہوتا ہے senator کا senator سارے وہیں تھے تو we spent quite a bit of a time اس case میں بھی اور دوسرا یہ بھی discuss ہو رہا تھا so generally generally overall یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ جی ابھی تک شاہ محمود قریشی ہوں گے جانگی تیرین صاحب ہوں گے عمران خان صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے کسی اور ایم کیوں 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 گے this is open for discussion but with the main جو پارٹی کا مارا جب وہ ہے ایم جو ہے نا کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو بل کے مفاد میں فیصلہ کرے جو کیری رویے نہ ہو جائیں لوگ کی نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ جو کیری رویے نہ ہو جائیں اپنے ٹاپ چیئرمن کی باتوں سے یعنی زرداری صاحب کی باتوں سے یا نواز شریف کی باتوں سے کہہ رہے ہوئے کہ کوئی فیصلہ ایسا نہ کریں جو ملک کو نقصان دے ایسا آدمی ہونا چاہیے میرا ایک سوال ہے عمران صاحب سے جی کریں کہ وہ جو آپ نے اتصاب کمیشن کا لگایا تھا ادھر اس کو لے آئیں جی وہ تو بڑا اچھا تھا نا دیکھیں جی آپ بڑے نہیں بلکل آپ ٹھیک ہے اچھا تھا بڑا تھا تو خیر وہ تو ایک سیپسکی ہوئے لے آتے ہیں وہ اس کو لے آتے ہیں اتنا اچھا تھا وہ آپ لے کر آئے تھے اور پھر اس کو نکال دیا تھا اس کو لے آتے ہیں بہت اچھا اگر آپ اگر آپ اجراز دیں تو میں جواب دے دوں جی جی دیجے تو میں یہ تھا وہ جنرل حامد میں اس کو بڑے عرصے سے جاتا ہوں بڑا اچھا آدمی ہے بڑا سٹریٹ فارڈ فوجی آدمی فوجی طریقے سے آپ کرتا ہیں سخت آدمی سب کچھ ٹھیک ہے مگر آپ سے نراز ہے سر اس کے بعد ہم نے جو میرے سے تو نراز نہیں پارٹی سے نراز ہے لیکن ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی ان کی میسیس جو ہے نا ہماری یہاں شی ایسی سیکٹری آف دے گورنٹ آف کے پی کے یہ طرح ان کو رسپیکٹ دیا ہو ہے لیکن اس کی لیے بھی ہم نے ریجسٹریشن کی وہ ون مین آدمی یہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے کہ یہ ایسے آپ کے نیب میں بورڈ فیصلہ کرتا ہے کیسز کا اس اعتصاب کے اندر ہمارے اعتصاب میں غلطی تھی اس کے اندر ون مین تھا جب فیصلہ کرتا تھا کہ انکواری کیجئے سزا دیجئے جو کیا جائے اس کو ٹھیک کرنے کی نیجسٹریشن کی گئی اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا جج فیصلہ کرتا ہے بیٹھ کر گئے چلے وہ ایک آر بحث ہے وہ ایک آر بحث ہے نمان صاحب جی ایک میں اور اضافہ کر دوں اس میں ابھی لیٹسٹ کیا ہوا ہے کے پی کے اندر اعتصاب کمیشن میں ایک ان کا جو قائم کام کرنل صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں قانون یہ تھا کہ دو سال ریٹائرمنٹ کے بعد جو بندہ ہے وہ آئے گا ابھی قانون پاس نہیں ہوا ابھی یہ کر رہے ہیں اس میں کرنل صاحب نے کہا جی کہ چونکہ آپ قانون پاس کر رہے ہیں تو مجھے بھی شورٹ لسٹ کیا جائے کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو شورٹ لسٹ کر لیا گیا ہے اس کا لیٹر ریکارڈ پہ ہے یہ ہے جو یہاں پہ یہ بہت عالی کانون لانا چاہ رہے ہیں اس کی یہ کیفی ہے میں آپ کو میں جس کلیریفائی دیس بلکل آپ میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ کی پی گورنمنٹ بلکل ہنڈر پرسنٹ ہم کو شٹیک کرتی ہے لیکن کمپیرٹیو لی ہمیں بہتر بہتر ہیں آپ کہیں کہ آپ بہتر ہیں یہ لا حاصل ڈیویٹ ہے لا حاصل ڈیویٹ ہے ساجد صاحب آپ بتائیے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب جب آپ کی جانے بائے تھے آپ سے بات ہوئی تھی اس کے بعد میڈیا ریپورٹس نکلی کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہیں لیڈر آف آپوزیشن کے لیے پھر بیانات آگے کہ جی وہ نہیں ہوں گے شاید کوئی اور ہو جائے تو کیا پاروک ستار صاحب بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے لیڈر آف آپوزیشن کے لیے دیکھیں ابھی اس میں یہ تیہ نہیں پایا تھا کہ آپوزیشن لیڈر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا صرف تیہ یہ پایا تھا کہ آپوزیشن لیڈر کو ہٹانا ہے اچھا اس پر ہی سب نے اتفاق کیا تھا اچھا ابھی تھوڑ در پہلے سر ہٹانے کے لیے آپ کو کسی پلانا پڑے گا اور اسی کے پر تو لڑائی ہوگی آپ کی میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں ایک اتفاق چاہیے نا آپ کو سنسنسس چاہیے دیکھیں ون پوائنٹ ایجنڈا پہلا نہیں نہیں پہلا ایجنڈا یہ تھا پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ آپوزیشن لیڈر کو چینج کیا جائے ٹھیک ہے نا اچھا یہ پھر اس کے بات کی گفت ہو گیا ابھی کیونکہ نمبرز پورے کرنے ہیں اور دمام سیاس جماعتوں سے باتشیت بھی کرنی مثال کے طور پر ابھی جو پیپس پارٹی ہمارے بیٹروں نے کہا کہ قرشید شاہ نے ایک ہم پر احسان کیا تھا کہ جو ہمارے استفعے میرے خیال میں ان کو انتاظہ نہیں ہے کہ وہ استفعے جو واپس ہوئے تھے وہ کہا نہیں کچھ اور تھی اس میں قرشید شاہ صاحب کا کوئی رول نہیں تھا جو انہوں نے پلیک کیا اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر انہوں نے مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر میں ایک بات مان لیتا ہوں کہ انہوں نے احسان کیا کہ ہمارے استفعے پاپس ہو گئے تو ہم نے بھی ایک احسان انہوں نے کیا ہم تو ہزاروں مرتبہ پیپس پارٹی پر احسان کر چکے ہیں اچھا صاحب مجھے ایک چھوٹی سی سوال کا چھوٹا سا جواب دیجئے گا ساجد بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا ایک سیکنڈ کیا اس وقت شیخ رشید صاحب اگر لیڈر آف اپوزیشن کے لیے نامزد ہو جائیں تو آپ کو منظور ہوں گے دیکھیں بالکل اگر تمام سیاس جماعتوں میں اس بات پر کینسیس ہو گیا کہ ڈاکٹر فارو ستار بھائی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اگر شیخ رشید صاحب امران خان اوکے شاملت قریشی اوکے یہ بات کی گیم ہے لیکن اس پر یقیناً جب ہم نے ہٹانے کا تحیہ کر لیا ہے تو لانے کا بھی کوئی میٹر نہیں ہوگا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ میرے خانہ میں یہ وقت سے پہلے ایک ایسا اوچھو اٹھانا اس میں ڈیبیٹ کرنا میرے خانہ میں بیکار ہے اچھا چلے چلے چوہدری منظور صاحب صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے بار بار یہ بیانات دیئے کہ جی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا جو ملاب ہے ہمیں پتہ ہے کون کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے کہ ہمارے دوست کیونکہ بڑا ہائی پڈیسٹرل پہ اور روز تبلیغ فرماتے ہیں کہ ابھی ایک مہینہ پہلے تو انہوں نے گورمٹ کو ووٹ دیا ہے پرائیم انسٹر کو ووٹ دیا ہے ان کو نکال دیا ہے میں میری گزارش سننے میں جو گزارش کرنے لگا اب ایک منٹ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اپوزیشن ٹھیک نہیں ہے کل گورمٹ کے ساتھ اپوزیشن ٹھیک نہیں ہے اشی بھی صحیح ہے یہ ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس موو کے نتیجے میں کوئی اپوزیشن لیڈر کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن پی ٹی آئی کے اندر سپیشلی جو ایشو تھا جو لڑائی اندر موجود تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور جانگیت ترین صاحب کی وہ کھل کے سامنے آگئی ہے آگئی ہے سب کو پتا ہے کہ کس نے کہا کہ شاہ محمود نے یہ کیا ہے پھر عمران خان صاحب کا نام آگیا دوسرا پی ٹی آئی کی جو کراچی اور سپیشلی کراچی کی جو پارٹی ہے اس کے اندر سپلیٹ ہوگی ہے اور وہاں پہ اوپن آوازیں آنی شروع ہوگی کہ اگر آپ نے خیبر پختونخواہ کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہوگی سو وہ خرشی شاہ صاحب کو تو کچھ نہیں ہوگا وہ تو رہیں گے اپوزیشن لیڈر یہ ایک سوز ہو جائیں گی کنسلٹیشن کی بات ہے تو اگر پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس یا ایمکی ایم کے دوستوں کے پاس کوئی فرشتے موجود ہیں تو ان کے نام رکھیں نا جی سامنے رکھیں کہ یہ فرشتے ہمارے پاس ہیں ہم نے چھپائے ہوئے تھے یہ ان کو لے کر آئیں نمان نزیر صاحب میرے پاس بالکل آخری منٹ رہ گیا ہے میں جو آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف ہے اور درارے پڑی میں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں اور کراچی سے بھی جو خبر پروفہ سے آواز ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اب نام بھی اگر کوئی ہیں تو آپ سامنے لے جی نمان صاحب میں 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 آپ کو بڑے فقر سے بات کہتا ہوں کہ ہماری ایک وائد پارٹی ہے جس کے اندر جو آدمی ہو جو اس کی عمروں جو لیول کو وہ ہمارے چیئرمن کے سامنے کھل کر بات کر سکتے ہیں ایوریون ٹاکس موسیقی